آج ہمارے دیش میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی شاید آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی اور یہ خبر آج آپ کو دکھ اور کرود دونوں سے بھر دے گی آپ کو یاد ہوگا کل جمہو کشمیر کے پنچ میں سینہ کے ایک کونوائی پر آتنکوادی حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے پانچ جوان شہید ہو گئے تھے اور یہ تصویریں انہی شہید جوانوں کی ہے جنہیں آج ہم سب سے پہلے آپ سب کی طرف سے شردھانجلی دینا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے جیون کا یہ جو بلیدان دیا ہے یہ اس دیش کے لیے دیا ہے اس دیش میں رہنے والے ایک سو بیالیس کروڑ لوگوں کے لیے دیا ہے آپ کے لیے دیا ہے ہمارے لیے دیا ہے آپ کے پریواروں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے دیا ہے آج ہمارے دیش کے لوگوں کو ان جوانوں کی شہادت پر گرب کرنا چاہیے تھا اور انہیں نمن کرتے ہوئے انہیں شردھانجلی دینی چاہیے تھی لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ان شہیدوں کے لیے ہمارے دیش میں کوئی نعرہ نہیں لگا لیکن جس عطیق احمد نے کئی دشکوں تک سینکڑوں ہزاروں پریواروں پر عطیہ چار کی کیا لوٹ پارٹ کی کئی لوگوں کی ہتیاں کرویں اس عطیق احمد کو شہید بتاتے ہوئے آج اس کے سمرتن میں نہ صرف نعرے بازی کی گئی بلکہ اس کے لیے کہا گیا کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ اب عمر ہو گیا ہے اور وہ ایک شہید ہے یہ تصویریں بیہار کی راجدھانی پٹنا کی ہیں جہاں جامعہ مسجد کے بہار جمعے کی نماز کے بعد بڑی سنکھا میں آج لوگوں نے عطیق احمد کو شہید بتاتے ہوئے اس کے سمرتن میں نعرے بازی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بھارت کے مسلمان عطیق احمد کی شہادت کو کبھی نہیں بھولیں گے سوچئے ان تمام لوگوں کو پنچ میں شہید ہونے والے بھارت کے اصلی نائکوں کے لیے یہ نعرے بازی کرنی چاہیے آج جمعے کی نماز کے بعد انہیں ہمارے بہادر جوانوں کو شردھانجلی دینی چاہیے تھی لیکن ان میں سے کسی ایک وقتی کی بھی آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرا کسی کی زبان پر ہمارے بہادر جوانوں کے لیے کوئی شردھانجلی نہیں تھی یہ تمام لوگ عطیق احمد کے لیے آنسو بہا رہے تھے اور اس سے زیادہ دربھاگے پون باک اس دیش کے لیے کچھ اور ہو نہیں سکتی موسیقی 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 ان نعروں کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارا دیش دو دھڑوں میں بڑھ چکا ہے جن میں ایک دھڑا ایسا ہے جو پنچ میں شہید ہونے والے سینکوں کو شہید مانتا ہی نہیں ہے ان سینکوں کو اپنا نہیں مانتا ان کے پریواروں کو اپنا نہیں مانتا ان سینکوں کی شہادت کو شہادت نہیں مانتا اور نہ ہی ان کی بہادری کو سلام کرنا چاہتا ہے لیکن یہ وہ طبقہ ہے جو عطیق احمد کے لیے ضرور آنسو بہانا چاہتا ہے عطیق احمد کے لیے ضرور ان کا دل رو رہا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عطیق احمد سچا مسلمان تھا اور اس کی شہدت کو کوئی بھی بھولا نہیں سکے گا اس لئے عتیق احمد اب امر ہو چکا ہے ہمارے یہ جوان امر نہیں ہوئے ہمارے یہ جوان شہید نہیں ہیں بلکہ عتیق احمد امر ہوا ہے عتیق احمد اصلی شہید ہے آج ہمارے دیش میں عتیق احمد کو شہید بتانے کی ایک ہوڑ سی لگی ہوئی ہے اور ہمارے دیش کے وپکشی نیتا بھی عتیق احمد کے لئے کئی دنوں سے آنسوب آ رہے ہیں وہ اس لئے کیونکہ یہ نیتا یہ سوچتے ہیں کہ بھارت کا جو مسلمان ہے اس کی ہمدردی عتیق احمد کے ساتھ ہے لیکن آج ہمارا سوال بھی آپ سے یہ ہے کہ ہمارے دیش کے جو مسلمان ہیں اور آج ہم عید سے ایک دن پہلے تمام اپنے مسلم درشکوں سے بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی عتیق احمد ان کا عدرش ہے کیا واقعی ان کا دل عتیق احمد کے لئے رو رہا ہے ہم مانتے ہیں جس پرکار سے عتیق احمد کی ہتیا ہوئی ہے وہ ہتیا سمیدھانک نہیں ہے ہتیا کا طریقہ غلط تھا لیکن اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ عتیق احمد ایک شریف آدمی تھا عتیق احمد ایک ایسا آدمی تھا جو آپ کو کسی اچھے جیون کی پریڑنا دے سکے لیکن ہمارے یہ تمام جو لوگ ہیں یہ آج بھی عتیق احمد کے لئے آنسو بھا رہے ہیں اور ہمارے نیتا اس لئے آنسو بھا رہے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ عتیق احمد کے لئے ہندردی دکھا کر لیکن آج ہمارے دیش کے مسلم درشکوں کو یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ عتیق احمد کو اپنا مانتے ہیں یا پھر بھارتی سینہ کے ان پانچ جوانوں کو اپنا مانتے ہیں جنہوں نے دیش کی رکشہ کے لئے کل اپنی شہدت دی ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کے وپکشی نیتاؤں نے پنچ میں شہید ہونے والے جوانوں کے لئے اب تک نہ تو کوئی شردھانجری دی ہے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا ہے اور ان میں اکھلیش یادو اور مایواتی جیسے نیتاؤں بھی ہیں جنہوں نے عتیق احمد کی ہتیا پر تو ترنت ٹویٹ کر دیا تھا عتیق احمد کی ہتیا پر وہ بڑے آہات ہوئے تھے لیکن پنچ میں شہید ہونے والے بھارتی سینہ کے جوانوں کے لئے ان نیتاؤں نے ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں کیا ہے اور اسی لئے آج آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ بھارت کے اصلی نائک اور شہید کون ہیں آپ کو یاد ہوگا جنرل بیپن راوت جو بھارت کے سی ڈی ایس بھی تھے وہ ٹو اینڈ ہے ہاف فرنٹ کی بات کیا کرتے تھے کہ بھارت جو ہے وہ دھائی فرنٹ پر لڑ رہا ہے ایک فرنٹ ہے پاکستان ایک فرنٹ ہے چین اور آدھا فرنٹ ہے ہمارے اپنے ہی دیش کے لوگ جو ہمارے دیش کے دشمن کی طرح بیوار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہی اپنے دیش میں رہتے ہیں لیکن ہمارے ہی دیش کی سینہ کا منوبل گرا کر رکھتے ہیں ہمارے اپنے ہی دیش کو کمزور کرتے ہیں اور یہی وہ ٹو اینڈ ہے ہاف فرنٹ ہے یہ جو آدھا فرنٹ ہے یہ وہی ہے جو ہمارے بہادر سینکوں کی شہدت پر آنسو نہیں باہ رہا انہیں شردھانجلی نہیں دے رہا اور عطیق احمد کی موت کا انہیں بہت دکھ ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج عطیق احمد کو لے کر جس طرح کی باتیں پٹنا میں جمعے کی نماز کے بعد کہی گئیں وہی باتیں اب آتنکوادی سنگٹھن الکایدہ بھی کہہ رہا ہے یعنی الکایدہ کی بہشہ اور یہ جو لوگ ہیں ہمارے دیش میں جو بات کر رہے ہیں ان دونوں کی بہشہ ایک ہے ایک جیسی بہشہ ہے اور ایک جیسی منشہ ہے الکایدہ نے عطیق احمد کی ہتیا پر بارہ پنوں کا ایک بیان جاری کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ عطیق احمد کو اس لیے شہادت دینی پڑی کیونکہ وہ ایک مسلمان تھا اور الکایدہ اس کی موت کا بدلہ بھارت سے ضرور لے گا یہ باتیں الکایدہ کی اس آتنکوادی اکائی نے کہیں ہیں جسے اے کیو آئی ایس یعنی الکایدہ اندی انڈین سب کانٹیننٹ کے نام سے جانا جاتا ہے حالانکہ آج یہاں بات بھارت کے صرف کچھ لوگوں اور الکایدہ کی نہیں ہیں یہ بھارت کے جو مٹھی بھر لوگ ہیں اور الکایدہ یہ تو ایک ہی بہشہ بول ہی رہے ہیں یہ عتیق احمد کے سمرتھن میں اتر آئے ہیں اور انہوں نے عتیق احمد کی ہتیا کو ہندو مسلمان سے جوڑ دیا ہے دھرم کے آدھار پر اسے لوگوں کو لنبیں بانٹ دیا ہے جبکہ عتیق احمد جیسے اپرادیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا وہ ہندو بھی ہو سکتا تھا مسلمان بھی ہو سکتا تھا کوئی اور دھرم کا بھی ہو سکتا تھا آتنکوادیوں کا اور اپرادیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا وہ انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں عطیق احمد کی حتیہ کا معاملہ اب آپ سوچئے حیران رہ جائیں گے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں عطیق احمد کا معاملہ اب ایک مسلم دیش بہرین کی سانسد تک پہنچ گیا ہے اور بہرین کے ایک سانسد جن کا نام ہے احمد کراتا انہوں نے کہا ہے کہ عطیق احمد کی حتیہ ہندو کٹرپنٹھیوں نے کی ہے اور بھارت میں مسلمانوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسے روکنے کے لیے بہرین اور بہرین کے سرکار کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہیے بہرین میں عطیق احمد کی حتیہ کو بھارت کے خلاف ایک ٹول کے روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں جھوٹ پھیلائی جا رہا ہے لیکن وہاں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا کہ عطیق احمد کتنا بڑا مافیا تھا کتنا بڑا اپرادھی تھا اور اس نے کتنے لوگوں کے حتیہ کروائی کتنے بے قصور لوگوں کی زمینیں اس نے ہڑپ لیں کتنے پریواروں کو اس نے ستایا کتنے پریواروں کو برباد کیا اور کتنے پریواروں پر اس نے حتیہ چار کی یہ بھی ویرودہ بھاس ہے کہ جس بہرین پر آتنکوادی سنگٹھن حماس کو آرٹھک مدد دینے کے عاروپ لگتے رہے ہیں وہی بہرین آج بھارت کے ایک مافیا کی حتیہ کو دھرم سے جوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر اتیہ چار ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں آج پشمی میڈیا بھی کر رہا ہے سوچئے پشمی میڈیا کے تمام اکباروں میں عطیق احمد کو ایک مافیا یا اپرادھی کے طور پر نہیں بتایا گیا بلکہ لکھا گیا ہے کہ وہ ایک لاؤ میکر تھا اور اس کی کچھ ہندووں نے حتیہ کر دی آج میں ان تمام اکباروں میں پرکاشت ہوئی خبروں کی ایک کوپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں اور میں آج آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ ان اکباروں میں کیا لکھا جا رہا ہے دیکھئے ایک انتراشتریہ نیوز ایجنسی ہے روائٹرز جس کا نام آپ نے سنا ہوگا اس نے ہیڈلائن دیا ہے فارمر انڈین لاؤ میکر سلین لائیو آن ٹی وی وائل ان پولیس کسٹیڈی یعنی اس نیوز ایجنسی کو اتیق احمد صرف فارمر انڈین لاؤ میکر نظر آیا اسے اتیق احمد اپرادی نہیں دکھا کڈنیپر نہیں دکھا ہتھیارہ نہیں دکھا اسے یہ نہیں پتا چلا کہ اتیق احمد کیوں پر سو سی زیادہ معاملے درج ہیں اسے یہ نہیں پتا چلا کہ اتیق احمد ہتھیاروں کا کتنا بڑا بیعپاری تھا اس کے آئی ایس آئی سے سمبند تھے اور وہ کیسے پاکستان سے ہتھیاروں کو یہاں لاکر اپرادیوں کو بیچا کرتا تھا اس کی نظر ان میں سے کسی چیز پر نہیں پڑی اسی طرح ایک اور چینل ہے الجزیرہ اس کی ہیڈ لائن ہے ایکس ایم پی اتیق احمد برادر شوٹ ڈیڈ آن لائیو ٹی وی انڈیا یعنی الکایدہ کو بھی اتیق احمد میں صرف ایکس ایم پی نظر آیا یعنی پورو سانسد اتیق احمد اور اس کے بھائی کی ٹی وی پر ہتیا لائیو دکھائی گئی ہے پھر ایک اور اخبار ہے برٹین کا اس کا نام ہے دہ گارڈین یہ بھی بڑا اخبار ہے اس کی ہیڈ لائن ہے فارمر انڈین لائیو میکر کلڈ لائیو آن ٹی وی وائل ان پولس کسٹڈی یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ فارمر انڈین لائیو میکر ان میں سے کسی نے بھی اتیق احمد کے لیے اپرادی شبد کا استعمال نہیں کیا ہے مافیا شبد کا استعمال نہیں کیا ہے اور اتیق احمد کی جو اصلیت تھی اس کے بارے میں انہوں نے ایک دم سے اسے بھلا دیا ہے پھر دہ واشنگٹن پوسٹ جو امریکہ کا ایک بہت بڑا اخبار ہے وہ لکھتا ہے کلنگ آف جیلڈ لائیو میکر آن لائیو ٹی وی پوٹ سپوٹلائٹ آن انڈیا's ایکسٹر جوڈیشل وائلنس تو انہوں نے اتیق احمد کو لائیو میکر بتایا ہے کہا ہے کہ ٹی وی پر اسے مارنے کی جو ہے لائیو تصویریں آئی ہیں اور انڈیا میں جو ہے ایکسٹر جوڈیشل وائلنس ہو رہا ہے ایک اور اخبار the new york post وہ بھی یہی لکھتا ہے former indian mp and brother shot dead live on team اور اسی طرح اور بھی کئی سارے اخبار ہیں former indian lawmaker his brother shot live on team اب آپ سوچئے آپ اور ہم اتیق احمد کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہم جانتے ہیں اس کی اصلیت اتر پردیش کے بچے بچے سے اتیق احمد کی اصلیت آپ پوچھئے وہ آپ کو بتائے گا ان پریواروں سے پوچھئے ان لوگوں سے پوچھئے جن کی زمینیں ہڑپ لیں جن کی ہتیائیں کروا دیں جن پر اتیچار کیا ہے اتر پردیش کی پولیس سے پوچھئے عدالتوں سے پوچھئے بھارت کے لوگوں سے پوچھئے کہ اتیق احمد کتنا خطرناک اپرا دی تھی چلتے ہیں اور یقین مانیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کا کرتو ہے کہ اپنے جیون میں کم سے کم پانچ منٹ تو نکالیے اپنے جیون کے کچھ منٹ تو ان شہیدوں کے پریواروں کو دیجئے ان شہیدوں کے بارے میں سوچئے انہیں شردھانجلی دیجئے کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے لئے نہیں کیا اپنے پریواروں کے لئے نہیں کیا یہ سب آپ کے پریواروں کو بچانے کے لیے کیا ہے آپ کے پریواروں کو سرکشت رکھنے کے لیے کیا ہے آج جب ہمارے ہی دیش کے کچھ لوگ اتیق احمد کی ہتیا پر آنسوب آ رہے ہیں تب آپ سب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کل پنچ میں جو پانچ جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے پریواروں کو ان کی شہادت پر آج کتنا گرو ہے اور ان میں لانس نائے کلونت سنگھ بھی اس آتنکوادی حملے میں شہید ہوئے ہیں جن کے پتا بھی بھارتی سینہ میں تھے اور انہوں نے بھی 1999 کے کارگل یودھ میں دیش کے لیے اپنی شہادت دی تھی اور اب ان کے بیٹے نے بھی دیش کے لیے شہادت دی ہے اور دیکھئے یہ پریوار آج اس شہادت پر کتنا گرو کرتا ہے اور آج پورے دیش کو ان پریواروں کے پرتی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ان پریواروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں ان پریواروں کے لیے ہم ہمیشہ ہمیں سوچنا ہوگا اور انہیں یہ نحسوس کرانا ہوگا کہ پورا دیش جو ہے ان پریواروں کے ساتھ کھڑا ہے جس نے بھی یہ کام کیا سہید کیا ان کو مو توڑ جباب دیا جائے سانو اپنے بچے تے مان ہے دیش کو انہیں رکشہ کر دے کر دے شہید ہو گئے نہیں آج ہم آپ سے بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ آپ سب کو ان پریواروں کا آبھاری ہونا چاہیے شکر گزار ہونا چاہیے اور اب آپ دیکھئے کہ آپ کیسے کس روپ میں ان پریواروں کو یہ جا کر بتا سکتے ہیں کہ آپ انہیں شکریہ کہنا چاہتے ہیں انہیں دھنیواد کہنا چاہتے ہیں آپ ان کے آبھاری ہیں آپ کا پریوار ان کا آبھاری ہے اب یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں آپ اپنے گھر میں رہ کر دو منٹ کا مون بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ ان پریواروں تک پہنچنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے آپ چاہیں تو اپنے دل میں ان شہیدوں کو شردہنجلی دے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ان پریواروں کو مل کر بھی شردہنجلی دے سکتے ہیں اور آپ جو چاہیں ان پریواروں کے لیے جاتا ہے کہ اگر آپ کسی شہید کے پریوار سے ملتے ہیں یا کسی شہید کے گھر جاتے ہیں تو وہ ویسا ہی ہے جیسے آپ کسی پوجہ کے ستھل پر جاتے ہیں اب ہم آپ کو آج کی ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں بتاتے ہیں جو جمہو کشمیر کے پورو راجعپال ستیپال ملک کے بارے میں ہے ستیپال ملک کا کہنا ہے کہ سی بی آئی نے انہیں جمہو کشمیر سے جڑے برشتا چار کے ایک معاملے میں پوچھتاچ کے لیے سممن بھیجا ہے اور یہ معاملہ اس گھٹنا سے جڑا ہوا ہے جس کا ذکر ستیپال ملک نے حال ہی میں اپنے کچھ انٹیویوز اور بیانوں میں کیا تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بی جے پی کے ایک بہت بڑے نیتا اس معاملے میں ایک سفارش لے کر ان کے پاس آئے تھے اور یہ معاملہ انیل امبانی کی ریلائنس کمپنی سے جڑا ہوا تھا اور معاملہ یہ تھا کہ انیل امبانی کی ریلائنس کمپنی کو انشورنس کا ایک کانٹریکٹ ملنا تھا جس میں جمہو کشمیر کے جو سرکاری کرمچاری تھے ان کا انشورنس ہونا تھا اور یہ انشورنس کا جو پوری ڈیل تھی یہ انیل امبانی کی کمپنی کو ملنی تھی اور یہ کئی سو کروڑ روپے کا معاملہ تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بی جے پی کے ایک نیتا نے مجھ سے سفارش کی لیکن میں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا اور میں نے اس پوری کی پوری ڈیل کو ہی روک دیا یہ ان کا دعویٰ ہے اب ایسا ہوا تھا یا نہیں یہ تو جانچ کا بشہ ہے اور اب سی بی آئی نے اسی معاملے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ستیپال ملک کو پوچھتاچ کے لیے سمن بھیجا ہے کہ آپ آئیے اور وستار سے سمجھائیے کہ تب کیا ہوا تھا جب کشمیر سے انوچیت تیونسو ستر کو سماپت کیا گیا تھا اور جب ورش دوہزار انیس میں پلواما کا حملہ ہوا تھا تب ستیپال ملک ہی جمہو کشمیر کے راجعپال تھے یعنی اس سمیں وہ بہت ہی مہتپون پد پر بیٹھے ہوئے تھے بعد میں انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا اور کچھ دن کے بعد سرکار سے ان کے سمبند خراب ہو گئے تھے اور حال ہی میں وہ کافی انٹرویوز دے رہے ہیں جس میں وہ یہ بات کہتے ہیں انہوں دو بڑی باتیں کہیں ہیں اپنے حال کے بیانوں میں اور اپنے حال کے انٹرویوز میں پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ پلواما کا جو حملہ ہوا تھا اس میں سرکار کی غلطی تھی اور انہوں نے پردھان منتری مودی سے اس سمیں بات کی تھی اور اس سمیں اگر بھارت سرکار ہمارے جوانوں کو پلین مہیا کرا دیتی جانے کے لیے تو انہیں سڑک مارگ سے کونوئے کے ذریعے جانے کی آوشکتہ نہ پڑتی اور اس سمیں پلین دے دینے چاہیے تھی اور اس لیے ستیپال ملک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بھارت سرکار کی وجہ سے پلواما کا پورا جو گھٹنا کرم ہوا یہ غلطی کی وجہ سے ہوا دوسرا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جس دن پلواما کا حملہ ہوا اس دن پردھان منتری مودی نے کسی ڈھابے سے جا کر کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں پر فون کے سگنلز نہیں تھے تو پردھان منتری مودی نے کسی ڈھابے سے جا کر ان کو فون کیا گھٹنا کی جانکاری لینے کے لیے اور جب انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری غلطی سے ہوا ہے تو پردھان منتری نے کہا کہ تم چپ رہو یہ ایسا ان کا دعویٰ ہے اگلی جو بڑی بات وہ آج کل اپنے انٹرویوز میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پردھان منتری مودی کو بھرشتہ چار سے کوئی پرہیز نہیں ہے اور جو انہوں نے اپنی چھوی بنا کر رکھی ہے کہ وہ بھرشتہ چار کو بلکل برداشت نہیں کرتے یہ چھوی غلط ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ ستیپال ملک وہ ویکتی ہیں جو کپڑوں کی طرح اپنے بیانوں کو بدلتے جب وہ جمہو کشمیر کے راجعپال تھے تب وہ دن رات انہی پردھان منتری مودی کی تعریف کیا کرتے تھے تب وہ دن رات کہتے تھے وہ پھر اپنی باتوں کا ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب میں نے پردھان منتری مودی سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بلکل بھرشتہ چار نہیں ہونا چاہیے وہاں پر بلکل راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اور تب وہ ان کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے تو اگر آپ پرانے بیانوں کو لیں گے اور ان کے نئے بیانوں کو لیں گے تو آپ کو ان میں آپ سمجھ لیجے دن رات بلک وائٹ اور پورا سچ اور جھوٹ اتنا انتر آپ کو اس میں نظر آئے گا اور اسی لیے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے ان کے ان انٹرویوز کو اور بیانوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ انہیں ریپورٹ کیا جا سکے لیکن اب کیونکہ سی بی آئی نے انہیں بلا لیا ہے پوچھت آج کے لیے تو اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یعنی پورا بلک وائٹ لوگوں کے سامنے دیش کے سامنے آ جائے گا